صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اکیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں پھر فرمایا لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی انگردن مارنے لگو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو بائیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا تب اللہ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار میری ان سے ملاقات کیسے ہو حکم ہوا کہ ایک مچھلی زمبیل میں رکھ لو پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دوگے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زمبیل میں مچھلی رکھ لی جب ایک پتھر کے پاس پہنچے دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زمبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بہت تعجب کی تھی پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام بلکل نہیں تھکے تھے مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا تب ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم سخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچلی کا ذکر بھول گیا بقولِ باز سخرہ کے نیچے آبِ حیات تھا وہ اس مچلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرتِ الٰہی دریا میں چل دی یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ ہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اڑے ہوئے موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا خضر نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ انہوں نے جواب دیا ہاں پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاو جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں خضر بولے کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے اے موسیٰ مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے سابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا پھر دونوں دریہ کے کنارے کنارے پیدل چلے ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو خضر کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر قرائے کے سوار کر لیا اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچے ماری اسے دیکھ کر خضر بولے کہ اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے پھر خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایا لیے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھار ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں خضر بولے کہ کیا مانت نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا پھر دونوں چلے کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا خضر نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کیا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا غزب ہو گیا خضر بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے ابن اویانہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاقید ہے کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لکا نہیں کہا تھا اس میں لکا زائد کیا جس سے تاقید ظاہر ہے پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان سے کھانا لینا چاہا انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی خضر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے جناب محبوب کبریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور سبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو تیس ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا اور سر اس لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چوبیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمی کے وقت پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لو کچھ حرج نہیں ہوا دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سر مڈا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قربانی کر لو کچھ حرج نہیں اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا اب کر لو کچھ حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پچیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ خجور کی چھڑی پر سہارہ دے کر چل رہے تھے تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناغوار ہو مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے ابو القاسم روح کیا چیز ہے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے اس لیے میں کھڑا ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی اے نبی تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر 126 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آئیشہ اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی ابن زبیر نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تمہیں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کے لیے دو دروازے بنا دیتا ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے صحیح بخاری حدیث نمبر 127 حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 128 ایک مرتبہ حضرت معاز بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے آپ نے فرمایا اے معاز میں نے ارز کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے معاز میں نے ارز کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبارہ فرمایا اے معاز میں نے ارز کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول تین بار ایسا ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ تعالی اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ خبر سناوگے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 139 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ رد اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس قیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا معاذ بولے یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 130 ام سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے شکریہ 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 لیکن لیکن کمین شکریہ اور شکریہ شکریہ شکریہ